موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو لیٹریچر آنلائن تو آج ہم کر رہے ہیں ریونج بی آمید خوش اوکی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پیرا گراف نمبر 1 سے i was staying the night as always in the his snake's die وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریکر کہہ رہا ہے جو سٹوری کو نیریٹ کر رہا ہے کہ میں یہاں پہ ہسنیک کے ٹائے میں ٹائے اس گھر کو کہتے ہیں جو ایک اسم کا ٹری ہاؤس سا بنایا ہوا ہوتا ہے بیمبو ٹری سے جو لاغز ہوتے ہیں اس سے یہ گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں ٹائے اس پلیس کو کہتے ہیں وہ رہتے ہیں تو وہ ہسنیک ٹائے میں یا ہسنیک کے پلیس پہ اب یہ نیریٹر رہ رہا ہے چیروٹ کہتے ہیں سگار کو اور سپارس کہتے ہیں کہ کمکی انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ باہر نکل کے سگار کو سموک کرنے یوجیلی ایک کیمپ اس فل اور بسلنگ ایک تائم آف دی یوجیلی یہاں پہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کا اور لوگوں سے بھرابا ہوتا ہے کیمپ بٹ ناؤ آئی سو لیکن ابھی میں حیران ہوا یہ دیکھ کے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا کہ مجھے صرف جنگل کے جو انسیکٹس تھے اور فراغز اور آولز کی ہی آوازیں آ رہی تھیں اور کچھ مجھے لوگوں کی آوازیں ہی نہیں آ رہی تھیں حالانکہ یہ کیمپ کیونکہ ایلیفنٹ کے لیے تھا تو ایلیفنٹ کی بیل کی آواز تو کبھی بھی یہاں سے نہیں جاتی تھی ان کی ٹنکلنگ کی ٹھیک ہے لیکن ابھی یہاں پہ ایلیفنٹ کی ٹنکلنگ کی آواز تک نہیں تھی مطلب کچھ بھی نہیں تھا لوگ اپنے ایلیفنٹ لے کے یہاں سے جا جوکی تھے اب وہ وجہ بتا رہا ہے کہ سب ہی جو ایلیفنٹ ہیں جب ہی جو ایلیفنٹ ہیں جیسے ہی یہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ اس ڈیتھ مین کو وہاں پہ جب وہ لے کر گئی ہیں جیسے ہی ڈیتھ مین کو بری کیا ہے اس کو دفنانے کی دیر تھی کہ سب ہی لوگ وہاں سے اس کیمپ کو چھوڑ کر چلے گئے اب یہ ایک مسٹری کر رہا ہے کہ اس ڈیتھ مین کی ڈیتھ کی وجہ سے یہ سب لوگ کیمپ کو چھوڑ کر اپنے ایلیفنٹ لے کر کیوں چلے گئے اس کا مسٹری اب یہاں پہ اگر کوئی صرف ایک ایلیفنٹ اگر کیمپ میں موجود تھا تو وہ ڈیتھ مین کا ایلیفنٹ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا ایلیفنٹ تھا اور اس ایلیفنٹ کا نام ہے ڈیتھ مین کا ایلیفنٹ ابھی یہ لڑکا رہ رہا ہے نیریٹر اس نے اس ایلیفنٹ کا چارج لے لیا ہے کیونکہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہسنیک کا نیفیو تھا وہ جو ایلیفنٹ ہے وہ کافی زیادہ بے چین تھی اور بار بار اپنی جو ٹرنک ہے اس کو اوپر کو کر کر وہ ایر کو سمیل کرنے کی کوشش کرتی تھی اپنے ایرز کو بار بار فلاپ کر رہی ہے وہ ایلیفنٹ وہ کہہ رہا ہے یہ کوئی اتنی انکومن سی بات نہیں تھی ٹھیک ہے غیر معمولی سی کیونکہ ایلیفنٹ کی ایک روٹین ہوتی ہے وہ ایک روٹین کے مطابق چل دیں جب ان کی روٹین ڈیسٹرب ہوتی ہے تو obviously they would become nervous so pronounced an upheaval as the absence of a long familiar handler can put even the gentlest of elephants out of temper often dangerously so وہ کہہ رہا ہے کہ یہ upset ہونا اس کا بنتا بھی تھا کیونکہ اتنی زیادہ familiar جب وہ چیز سے ہو رہا تھا اس کا ہینڈلر اب اس کے پاس نار ہے اس کا جو attendant ہے تو ایلیفنٹ کا temper obviously change ہونا تھا وہ upset تھی ٹھیک ہے this being the case تحسنک had decided not to allow forage through the night forage کہتے ہیں رات کو like یہ جب forage کھانے کے لیے feed کرنے کے لیے elephant کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر وہ جنگل میں اپنا کھانا شانا کھاتے ہیں elephant اسے کہتے ہیں foraging تو شیوڈوک نے آج elephant کو forage کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جنگل میں as was the rule جیسے کے rule تھا instead he had led her to a clearing some half miles distance from the camp and supplied her with a great pile of succulent tree top branches بلکہ اس نے کیا کیا اس کو ایک صاف چگہ پہ دو بہت ہی اس نے بہت ہی جو succulent tree top branches تھی مطلب بہت ہی زیادہ juicy سی جو branches تھی جو بھی elephant's کھاتے ہیں وہ لاکر اس کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ کھا سکے then he had tethered her securely between two immense and immovable trees اور پھر اس نے اس کو بانت دیا tie کر دیا with two strong trees so that he can't run away to be doubly sure of keeping her bound he had used not the usual lightweight fetters with which elephants are shackled at night but the heavy iron towing chains that are employed in the harnessing of the locks اس کے لئے اس نے عام سی چینز یوز نہیں کی جسے اس نے اس کو tie کیا bound کیا ہے شیروں کو بلکہ اس نے heavy towing chains یوز کی metal کی جس سے لکس کو اٹھایا جاتا تھا then he said was a precaution اور وہ اس نے کہ یہ اس نے بس احتیاطا ہی کیا ہے this is another cause of mystery that the writer has like he has presented a mysterious scene کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور پھر وہ کہا صرف احتیاطا ہی کیا ہے a precaution against what اب narrator اسے پوچھ رہا ہے احتیاط کس چیز کی کیا ہے میں نے he gave me a sidelong glance and said in soft slippery voice just a precaution اور اس نے اس کو سہی طرح سے answer نہیں دیا بس پھر سے وہ ہی کہا دیا کہ بس ایسے ہی کیا ہے there now remained in the camp only the hisnik and me and of course مکھے تھکن in his tie اب کیمپ میں صرف مکھے تھکن رہ گیا اور hisnik رہ گیا اور جو یہ narrator ہے وہ رہ گیا it had not rained much through the day but with the approaches of evening clouds had begun to mass in the sky and by the time I blew my lamp out and rolled out my mat there was not a star to be seen دن کے وقت کچھ زیادہ بارش نہیں ہوئی تھی جیسے ہی شام ہوئے بادل جو ہیں وہ بہت زیادہ آگئے ہیں اور اچانک سے موسم اتنا خراب ہو گیا کہ آسمان پہ ستارے بھی بالکل غائب ہو گئے soon the storm broker اچانک سے طوفان آگیا rain came pouring down and thunder went peeling back and forth across the valleys اور بہت ہی زیادہ اس وادی میں پوری طوفان آگیا I had been asleep perhaps an hour or two when I was woken by a trickle of water leaking through the bamboo roof اور جب میری مطلب نیریٹر کی آنکھ کھلی تو اس وقت bamboo roof سے کچھ پانی گر رہا تھا اور کچھ آوازیں آ رہی تھیں مجھے ہلکی ہلکی سی I was almost asleep again when through the chatter of the rain I heard a tiny fragile sound a distant tickling اب میں بالکل میری مطلب نید آ گئی تھی جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے بارش کی آواز کے ساتھ ایک بہت تنکلنگ کی آواز سنی گھنٹی کی It was far away but approaching steadily and as it drew nearer I recognized the unmistakable linking of an elephant's bell یہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی لیکن میں پھر بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ آواز کسی elephant کی گھنٹی کی ہے Do you hear that I whisper to the sneak What is it میں نے sneak سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ آواز آ رہی ہے اس نے کہا یہ ہاں یہ شیو ڈوک ہے the elephant elephant کو ایترین انہوں نے کہاو بولے تو وہ کہتا ہے یہ شیو ڈوک ہے کیونکہ اب آگے انہوں نے بتایا کہ اس کو کیسے پتا چل گئے کہ یہ شیو ڈوک ہی ہے and oose knows an elephant by its bell it's by following that sound that he locate his mount every morning after its night long foraging in the forest کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ forage کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں elephants کو تو جب وہ وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد صبحوں کے ظاہر ہے elephants تو wild میں ہوتے ہیں تو انہوں نے جو attendance ہوتے ہیں انہوں نے ان کو ڈھونڈنا کیسے یہ ooses جو ہیں وہ باہر جب wild میں جاتے ہیں تو یہ اس کی bell کی آواز سے recognize کرتے ہیں کہ ان کا elephant کون سے والے اور یہ پھر اس direction میں جاتے ہیں تو اس کو بتا چل گیا اس سے کہ یہ شیو ڈوک ہے perhaps i ventured شیو ڈوک was panicked by the storm perhaps he managed to break loose off all feathers مجھے یہ جو narrator ہے narrator پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ شاید اس نے storm آگیا تھا تو وہ ڈر کر اس نے اپنی چینز کھولنی ہوں گی ٹھیک ہے اس نے توڑنی ہوں گی if she had broken loose the hysnick said the chains would still be dragging on her feet اب اس نے کہا ہے اب یہ ایک اور mystery create ہوئی ہے کہ اگر اب وہ hysnick کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے چینز توڑی ہوتی تو وہ اس کے پاؤں کے پیچھے drag کر رہی ہوتی ان کی آواز آ رہی ہوتی but i hear no chains no she has been freed by a human hand لیکن یہاں پہ چینز کی آواز ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اسے کسی انسان نے آزاد کیا ہے مطلب چینز کو کسی نے کھولا ہے unlock کیا ہے but who who's could that hand be i asked تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون اس کو loose کر سکتا ہے مطلب اس کو کون چھوڑ سکتا ہے he silenced me abruptly with a raised hand the bell was very close now and the heart was shivering to the elephant's thread اس نے مجھے فوراں چھپ کروا کہ تم چھپ کر جو ہاتھ نے ہاتھ سے چھپ کروایا بولا بھی نہیں اور پھر اس نے کہا کہ بیل کی آواز جو گھنٹی آواز جو elephant کے گلے میں ہوتی ہے اس کے آواز بہت زیدہ قریب ہو چکی تھی اور the heart was shivering with the elephant's thread میں نے لیڈر کی طرف مطلب میں نے نیچے اتر کے جانے کی کوشش کی میں دیکھوں میں اس کو شیوڈوک کو سمجھاؤں لیکن ہسنیک نے مجھے منع کر دیا کہ ایتر ہی رکھو the next moment the sky was split by lightning اور اگلے ہی لمحے جو ہے وہ بادل گلچہ اور بجلی چمکی in the momentary glare of that flat sheet of light i saw شیوڈوک directly ahead moving towards the tie with her head lowered and her trunk curled under her lip یہ جب کسی جانور نے اٹیک کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سر نیچے کر کے وہ اٹیک کرتے ہیں تو بلکل شیوڈوک ہے وہ بھی اسی position میں ہے کہ she has lowered her head and her trunk is curled بجلی چمکی تو اس کی نظر پڑی تو شیوڈوک بلکل انہی کی طرف ایم کرتی ہوئی آ رہی تھی مکھے 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 رائی مکھے 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 ран بلکل وہاں پہ اپنا سر نیچے کیا اور اس نے سٹرکچر کو اگزامن کرنا شروع کیا کہ کہاں پہ اٹیک کرنا ہے اسے اپنے کارل کیا گیا تھا اسے اپنے کام کے لئے اسے کارل کیا گیا تھے اس لئے وہ ترین تھی ان اینیملز کو اس کے لئے تیار کیا جاتا ہے ان کو یہ سکل دی جاتی ہے کہ انہوں نے کسی بھی سٹرکچر کو کس طرح سے ڈیمالش کرنا ہے کیونکہ ان سے وہ گرائے جاتے ہیں اسے اپنے کے لئے نہیں پر رہے کہ اس کو خدای سٹرکالی نہیں پر مکھے ٹیکن نے شوڑک گا از پocdess مکھے ٹیکن نے شوڑک گیا مکھیے ٹیکی نے اس پہ شوٹ کر دیا وہ اتنی پاس تھی اس وقت کہ وہ مس نہیں کر سکتا تھا اس نے اس کی جو موسٹ وولنرابل سپاٹ ہوتا ہے یہ سپاٹ وہ ہے جہاں پہ ایلیفنٹ کی جو سکن ہوتی ہے وہ کافی تھن ہوتی ہے اور یہ جو جب اسے شوٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو جو بلٹ ہے آپ کی وہ ڈریکٹ ایلیفنٹ کی برین میں جا کے لگتی ہے مطلب تو اس لئے وہ ہو جائے گا اس لئے اس نے وہاں پہ وولنرابل سپاٹ پہ ہی ہٹ کیا لیکن وہ ایک مومنٹم میں تھی ایک فورس میں تھی وہ چل رہی تھی اس وقت تو اس نے کیا کیا وہ اسی طرح بھاگتے رہی اس کی طرف آگئی اس نے جو جنکشن تھا جو کنیکٹ کر رہا تھا اس پورے ٹائے کو اس نے وہاں پہ آکے اٹیک کیا یہ کسی سٹراؤز کی طرح پورا سٹرکچر جو ہے وہ سکیٹر ہو گیا بکھر گیا مکھے ٹیکن واس کیٹپولٹڈ ٹو دی گراؤنڈ اوور شوڈوکس ہیڈ کیٹپولٹڈ کہتے ہیں جس طرح میزائل فائر کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح جو مکھے ٹیکی نا وہ نیچے گیرا شوڈوک ٹرنڈ ناو انتل اس کی اسسسٹنٹ کی جو پرون باڈی شوڈوک جو ہے وہ مطلب جب تک اس کی اسسسٹنٹ کی جو پرون باڈی تھی نا وہ اس کی طرف کو نہیں اس نے مڑ گی اس نے ادھر کو ٹرن کیا then very slowly she allowed her dying weight to go crashing down on him اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو جس طرح بلکل lose کر دیا بلکل light weight کر دیا کہ اب وہ گر گئی her weight rolling over in a circular motion اور circular motion میں وہ نیچے کو گر گئی I threw myself down the hut's ladder with the his sneak close behind me hut کی ladder کے پاس ہی یہ بلکل پاس ہی گیرا اور his sneak بھی اس کے پاس ہی نیچے گیرا تھا running towards the tie I stumbled in the darkness and fell اب میں ٹائل کی طرف جب بھاگا I stumbled in the darkness and fell میں مطلب اندھیرے میں اسے کچھ پتا نہیں چلا اور یہ گر گیا ہے face first from the mud اور میرا جو فیس ہے وہ مڈ میں جو ہے وہ نیچے گیا جس طرح مٹی جو ہوتی ہے گیلی اس میں the sneak was helping me up when a bolt of lightning split the sky his sneak مجھے اٹھنے میں مدد کر رہا تھا جب دوبارہ سے بجلی چمکی suddenly he let go of my hand and unloosed a horse stammering shout اور اچانک سے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے مو سے بہتی دردناک اور بہتی درتے ہوئے اس سے آواز نکلی what is it I said what did you see میں نے اسے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے کیا ہوا look look down at the ground اور وہ ہسنی کہتا ہے کہ نیچے دیکھو زمین پر lightning flashed again and I saw directly ahead of me the huge scalloped mark of shoe dog sweet but beside it was a smaller impression curiously shapeless almost oblong اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ نیچے shoe dog کے پاؤں کے نشان کے پاس ایک چھوٹا سا shapeless پاؤں کا نشان ہے that was oblong انسانوں کے جتنے بھی جانوروں کے پاؤں ہوتے ہیں وہ moment circular یا پھر square shape میں ہوتے ہیں آپ claws اگر دیکھیں elephant کے دیکھ لیں یا پھر آپ کسی lion leopard وغیرہ کے دیکھ لیں تو their claws are in circular or the square shape but human feet are in rectangular shape ٹھیک ہے تو یہ oblong feet ہے مطلب یہ کسی انسان کے تھے what is it I said what made that mark میں نے کہا کہ یہ نشان کس طرح سے پڑا it's a footprint he said human تو وہ جو ہسنی کیا وہ اسے کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کے footprint ہے مطلب یہ بالکل mystery پہ ہی end ہوگی کہ ریڈر نے یہ سوچنا ہے آپ کی analyze کریں کہ یہ footprint کس کا ہو سکتا ہے اور یہ یہاں پہ کیسے آیا اسے کون آزاد کر سکتا ہے hope I have made you clear thank you so much موسیقی